سعید اختر کی جو ایک شخصیت ہے اسے ہم کئی حصوں میں تقسیل کر سکتے ہیں اور ہر حصے میں سعید اختر ہمیں سعید اختر سیال ہی نظر آتا ہے اپنے پوری تمتراکی کے ساتھ اپنے پورے جوبن کے ساتھ سکست کلاس میں جب ہم ایڈمیٹ ہوئے تھے خالصہ نمبر تین ہائر سیکنڈ سکول میں تو اس وقت وہ ہائی سکول تھا وہاں پہ ہم نے داخلہ لیا تو ہمارے کمپیٹیشن آپس میں ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ پتہ یہ لگتا تھا کبھی آجاب خان خوش خطی میں جیت رہا ہے تو کبھی سعید اختر جیت رہا ہے اس کے اندر جو ایک لیڈرشپ کا ایک انصر بہت زیادہ موجود تھا تو سعید اختر کو چھٹی کلاس سے ہی سکول کا کمانڈر بنا دیا گیا میٹرک کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کامرس کی سائیڈ پہ چلے گئے اور سعید اختر ڈگری کالج کی سائیڈ پہ چلے گیا تو ہمارا ایک وچھوڑا ہو گیا غالباً کوئی یہ انیس سو پیچاسی چھاسی کی بات ہے کہ سعید اختر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک مسودہ موجود بھئی یہ کیا ہے سعید اختر ایک دوسرے کو ہم نے پہچان لیا کہ یار یہ میری شائری کا مجموعہ ایک علام ہے جو میں نے اپنی بیاس تیار کی ہوئی ہے دیرہ سندھ کی نعرے اور استاد اقبال شاہ صاحب سے اس کا ٹائٹل بنوانا ہے اچھا وہ جو مسودہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دیکھا تو اس پہ جو خطاتی تھی جو اس پہ خوشخطی تھی وہ سعید اختر کے اپنے ہاتھ کی تھی یہ لوگوں کو شاید بہت حیران کن بات لگے کہ اس کی جو پہلی کتاب ہے اس کی جو کتابت ہے وہ خود اپنے سعید اختر کے ہاتھ کی ہے سعید اختر کیونکہ کم گو شائر تھے اور اپنی شائری کو کرنے کے بعد نہ جانے کتنے مراحل سے وہ گزارتے تھے ہر اس کے پہلو دیکھتے تھے لٹریرچر کے حوالے سے زبان کے حوالے سے پھر وسیب کے اندر یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے ہمارے تونسے میں کیسے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اور ہمارا یہ رحیم یار خان میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے تو میاں والی تو وہ پھر ایسے خوبصورت سے لفظ کو نکال کر موتی کسی صورت میں پیرو دیا کرتے تھے تو سعید اختر کی یہ بڑی خوبی رہی پھر اس کی دوسری کتابیں جتنی بھی آئیں جیسے رنگولی آئیں تو اس نے ایک تہل کا مچایا اور سعید اختر نے اپنے تین ایک ایسا بڑا کام کیا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے آج وہ ہم میں نہیں لیکن یہ کام ان چراغوں کی طرح جو میری بیک گراؤنڈ پہ چمک رہے ہیں ایسے ہی روشن رہے گا سعید اختر بھی اور اس کا کام بھی اس نے پل کا کام کیا ایک ایسے مطلب پل کا کام کیا کہ جو ہم کٹے ہوئے تھے اپنے وصیب سے ڈیرہ اسمیل خان کو ٹانک کو رہیم یار خان کو بھاول پور کو ملتان کو حاصل پور کو جام پور کو میاں والی کو بکھر کو ایسے وہ جوڑ کر گیا ہے سعید اختر اپنے تین ایک ایسا خدا ترس انسان تھا کہ جب ہم تو ایسے ہیں کہ عموماً طاہر شیرازی میں کیسر انور وہ ہمیں اقال کرتا ہے کہ یار چاپی مردلو کتہ یار باب پنیالے وینے ہیں پنیالے راستے میں اب کیا کیا لوگ ملتے تھے وہاں پہ ٹھہر جانا ان لوگوں کے ساتھ ان کی ہر قسم کی دادرسی کرنا یہ اس کی ایک بڑی خوبی تھی بیس گریڈ کا آفیسر تھا لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہونے دیا مطلب ہے پھٹے پہ بیٹھنا ٹو ٹوی پیٹس کے اندر چائے پی لینا یعنی اس کے اندر جو ملنگی تھی اس ملنگی کو اس درویشی کو آپ کیا نام دیں گے کوئی نام نہیں دے سکتے یہ ودیت ہوتی ہے یہ وہ ایک اللہ کی طرف سے عرضانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کیونکہ وہ مٹی کا بندہ تھا مٹی گارہ تھا اور مٹی میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا اور پھر کتاب سے پڑھا ہوا علم جو کتاب کے اندر لکھا ہوئی خطاتی ہے اس کے اندر سے جو نکلتی ہوئی شوائیں ہیں یہ دنیا جو ہے جو آج گلوبلائز ہو رہی ہے ڈیجیٹل اس میں آ رہی ہے یہ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو یہ اس یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ حرف سے نکلتی ہوئی روشنائی جو ہے وہ انسان کے اندر سرائیت کرتی ہے آئی ڈیجیٹل جو دور ہے اس میں ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیسپوزیبل ہوتی جا رہی ہے اور ڈیسپوزیبل چیزوں سے کب تک انسان کب تک انسان جوڑا رہے گا وہ پھر اسی پائیدار چیزوں کی جانب آئے گا اور پائیدار کیا چیز ہے وہ ہے کتاب آپ دیکھیں گے کہ سعید اختر کو وقت اور یہی نوجوان نسل جو ہے وہ سعید اختر کو اٹھائے گی اس کی بزلہ سنجی جو ہے اس کے نوڑی ہوئی کمر کے باوجود بھی اس کے جملے ایسے خوبصورت نکلتے تھے ایک برطبہ مجھ سے کہنے لگا جب ہکم کر یار یہ جڑا حاجی آباد لکھا ہویا ہے نا ہی دیترہ نکتے تپارے کوئی چاچیا بات کرنے ہیں